السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ایک سوال ہے کہ دوسروں کے لیے دعا ماغنے پر ہمیں کیا ملتا ہے ہم انسان ہیں لالچی ہیں فائدہ دیکھتے ہیں عبادت میں بھی دوسرے کے لیے ہم کچھ کرے تو ہمیں کیا ملے گا ہم دنیاوی اعتبار سے فائدہ دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے یہ سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور ہم باقید ایک دوسرے سے کہتے بھی رہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا دعا میں یاد رکھنا یہ الگ بات ہے کہ کون کتنا یاد رکھتا ہے لیکن دعا کرنا چاہیے دوسروں کے لیے یہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے دعائیں layouts دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے تو اس سلسلے میں اس سوال کا جواب صحیح مسلم کے ایک حدیث دیتی ہے وہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرعی لعقیہ بظاہری الغیب مستجابہ ایک انسان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ دعا ایکسپٹ کیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے یہ دعا اللہ کیا مقبول ہوتی ہے یہ دعا تو قبول ہو گئی بھائی میں نے اپنے کسی بھائی کے لئے ماغا جو میرے پاس موجود نہیں ہے کسی کے لئے میں نے دعا کر دیا وہ دعا تو قبول ہو گئی لیکن پھر سوال یہ مجھے کیا ملا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس دعا ماغنے والے کے سر کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس دعا پر کہتا ہے آمین یعنی میں نے اپنے بھائی کے لئے صحت کی دعا کیا کہ اللہ میرے بھائی کو صحت دے شفا دے اسے ہر قسم کی آفت سے پریشانی سے بچا لے اس کو عافیت سے نواز دے میں نے دعا کر دیا کسی بھائی کے لئے تو وہ فرشتہ کہتا آمین اس کے بعد کیا کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِن کہ اے دعا ماغنے والے جو تُو نے اپنے بھائی کے لئے ماغا ہے وہی اللہ تجھے بھی نواز دے وہی چیز اللہ تجھے بھی عطا کر دے جواب کیا ملا کہ دوسروں کے لئے دعا کرنے پر ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں جو فرشتے گنہگار نہیں ہیں جو فرشتے نیک ہیں اللہ کے کاموں میں یا اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو سوپ رکھی ہیں اسی کام میں لگے رہتے ہیں دوسروں کے لئے دعا کرنے پر ہمیں اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرشتے کی دعا ملتی ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوگی اس لئے دوسروں کے لئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے ہم پیٹ پیچھے برائیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں پیٹ پیچھے دوسروں کو اپنی دعا میں یاد رکھنے کا بھی طریقہ اور یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ